حضرت فاطمہ زہرہ السلام علیہ وآلہ وسلم یہ مبارک اور مقدس نام اللہ کی اس مبارک فاطر سے مشتق ہوا اور اس کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی نام سے اہلی بیت کا تعرف اوڑنسل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویودی تصاصل حاصل ہوا اس مقدس و مطہر اور مبارک خاندان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت و صفات عطا فرمائی کہ اہلی بیت میں سے ہر فرد کا نام اللہ نے ہی رکھا اور اسے اپنی اسمائے حسنہ سے مشتق فرمایا ان حسنیوں کی تخلیق بیالہ نے اپنے نور عظمت سے فرمائی اللہ تعالیٰ نے سیدے کائنات کو جو مقام عطا فرمایا اور جس منظرات پمرتب سے نوازا ہو کسی دوسری خاتون کو حاصل نہ ہوئی نہ سب کے حوالے سے ہو جہا سب کے حوالے سے ہو ہر نسبت سے اللہ تعالیٰ نے سیدے کائنات سلام علیہ کو منفرد حصیت اتا فرمائیں اور مقصود سپات سے نوازا ہے جو اس بات کا سبب بنی کہ آپ کو عالمین کی خواتین کی سرداری حتا ہو سیدے کائنات وہ عظیم بی بی ہیں جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یارہ ماسون اماموں کی ماں کہا سیدے کائنات اپنے والدہ ماجدہ اسلام کی خاتونہ وال حضرت محمونین جناب سیدے ختیجہ صلی اللہ علیہ سے اپنی ولد سے پہلے باتیں کیا کرتی تھی اور اپنی تنہائی میں آنس دلاتی تھی کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کھانہ اقدس میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت ختیجہ تنہا ہے لیکن کسی سے باتیں کر رہی ہے جبکہ ظاہری طور پر وہاں کوئی موجود نہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کس سے باتیں کر رہی تھی جناب خطیق قمرانہ رس کی کہ میں اس سے باتیں کر رہی تھی یہ میرے شکم میں ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک ختیجہ آپ کو خوشکبری ہو یہ بیٹی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے میرے جارہ خلیفہ کی ماں کرا دیا ہے وہ خلفہ جو میرے اور اپنے باپ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آئیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پروردگار جے ہیں میرے اہلی بیت میرے خاص افراد میرے ساتھی وہ مددگار ان کا گوشت میرا گوشت ان کا کھون میرا کھون جو انہیں دکھ دے اس نے مجھے دکھ دیا جو انہیں تکلیف پہنچائے اس نے مجھے تکلیف دی میری اس سے صلح ہے جو ان سے صلح کرے میں اس کا دشمن ہوں جو ان سے دشمنی کرے میں اس کا دوست و محبت ہوں جو ان سے دوستی ہوا محبت کرے وہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں تو اپنی صلوات برقات رحمتیں بخشیں اور رضا ہوا کھون دیا مجھ پر اور ان پر نازل فرما اور ان سے ہر ترکی نہ پکے کو دور رکھ اور انہیں اس طرح پاک رکھ جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا حرد نہیں ہوتی بلکہ شرف قبولیت پاتی ہے چاہیے وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ختم ہوئی تو اس پر خودہ واندعالہ میں نے اپنی عزت و ظلالت کی قسم کھا کر فرمایا کہ میں نے کائنات میں جو کچھ پیدا کیا ہو ان پانچ کی محبت میں پیدا کیا جو چادر کی نیچے ہے گویا ان پانچ کی نشاندگی بھی فرما دی تاکہ کائنات کی تخلیق کا وجود دی راست معلوم رہے ان پانچ حسن کا مرکز تعروف سیدہ کائنات چناب فاطمہ ظاہرہ السلام علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرشات فرمایا فاطمہ کائنات کی تمام عورتوں کی سردار تمام بیشتی عورتوں کی سردار اور تمام مومن عورتوں کی سردار ہے جس نے اسے دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا جس نے اس سے دشمنی کی اس نے مجھے دشمنی کی اللہ فاطمہ کی ناراض کی پر ناراض اور فاطمہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے فاطمہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ حمد صلی اللہ محمد وآل محمد